اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیر و فید سنگے اور خوشباش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار فجی براؤنی کی ریسپی شروع کرنے والی ہوں تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بولی گا ساتھ ہی ساتھ بیل کا نوٹفیکشن دعا نہ بولی گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ سکیں تو آئیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو ہمیں انگریڈنٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں لیا ہے تو عدد انڈے جو کہ ہونے چاہیے روم ٹیمپریچر پہ ساتھ ساتھ ہمیں ون کپ شوگر چاہیے ون تھرڈ کپ میں نے ہاں پہ لیا ہے کوکو پاوڈر ہاف کپ کوکنگ آئل اور ہاف کپ ہمیں چاہیے ہوگا آل پرپوس فلور میدہ اور تھوڑے میں چوکلہ چپ ون ٹی سپون چاہیے گا اس میں ونیلا ایسنس اور بیکنگ پاوڈر اگر آپ کیکی براؤنی چاہتے ہیں تو پھر آپ بیکنگ پاوڈر جو ہے اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اگر آپ فجی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بیکنگ پاوڈر جو ہے اس میں سے سکپ کنا پڑے گا تو میں یہاں پہ فجی بنا رہی ہوں تو اس لئے میں اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ نہیں کروں گی جس لائک میں نے آپ کو بتانے کے لئے اس میں ہے یہاں پہ میں نے انڈے دالے ہیں باول میں دو عدد ساتھ ساتھ شوگر ڈال دی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے سالٹ ڈالا مت بولیے گا اس سے بہت اچھا ایک فلیور آتا ہے تو سالٹ ضرور ڈالیے گا 2 اور 3 پین چارپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھا سا بیٹ کر لیں اور اگر آپ کے پاس بیٹر ہے یہاں پہ میرے پاس بیٹر سے تو میں بیٹر سے کر رہی ہوں اور اس کو شوگر کو اس میں اچھا سا ڈیزولف کر لیں گے میرے پاس یہاں پہ اسین کیوگر نہیں تھی پلین شوگر تھی تو میں نے وہی اس کی ہے جس یہ ہے کہ اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس کے بالکل جدانے دار ہے ٹیکسٹر وہ ختم ہونا چھئی اچھا سا مکس ہونا چھئی اور بس اور یہاں پہ ساتھے ساتھ میں نے ہاں پہ کوکنگ آئل جا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کر لیں گے آپ یہ سارا کام مکس کر کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور اس سے بھی سیم یہی ریزلٹ سائیں گے تو اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے کہ آپ کو لگے کہ آپ کی شوگر جو ہے اچھا سا اس میں ڈیزولف ہو گئی ہے تو ہرلی ٹو اور تھیری منٹس لگتے ہیں اس کو اس طرح مکس کرنے میں اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے ونیلہ ایسنس ڈالنا بہت ضروری ہے ایس کی سمیل جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے وہ نہیں رہتی اور میں نے ہاف کپ اس میں ڈالا ہے آل پرپس فلور ون تھرڈ کپ میں نے اس میں ڈالا ہے کوکو پاودر اور اس کو بھی اچھا سا مکس کر لیں گے یہاں پہ میں چکے بنا رہی ہوں فجی براؤنی تو اس میں میں بیکنگ پاودر یوز نہیں کر رہی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی براؤنی جو ہیں کےکی ہو تو پھر آپ اس میں ون ٹی سپون ڈال سکتے ہیں بیکنگ پاودر تو میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی اور اس کو جس اچھا سا مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو سپیشلہ کے مدد سے بھی اس کو اچھا سا مکس کر لیں بس جس یہ کہ اس میں لمپس نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو ذرا اور چوکلیٹی بنانا کیا میرا موڈ ہے تو میں اس میں تھوڑی سی ڈارک چوکلیٹ میرے پاس اویلیبل تھی تو میں نے وہ بھی اس میں ڈال دی ہے آپ چاہیں چوکلیٹ چپ یوز کر سکتے ہیں نیٹیلہ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی دوسرے برینڈ کی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیری تھوڑی زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے تو آپ کوئی اور دوسرا برینڈ یوز کر لیں یا اگر آپ وہی پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اور مزید چوکلیٹی سی بنانے کے لیے چوکلیٹی فلیور اس میں اور مزید آ جائے تو جس یہ دیکھیں میں نے کناروں سے بھی اس کو ساف کر لیا اس کو اچھا سا مکس کر لیا ہے اور ہمارا جو ہے بیٹر بند کر ہو گیا ہے تیار بڑا ہی مزید دار تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ادد ٹین کیک ٹین پین اور اس کو میں نے اچھا سا آئل کے مدد سے گریس کر لیا ہے نیچے لگا لیا ہے ہم نے بیٹر پیپر اور اگر اس کو آئل کے مدد سے گریس کر لیں گے ہم اور جو ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ ہم اس میں سارا ڈال دیں گے اور پین کو میں نے آئلیڈی پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آراؤنڈ ٹونٹی منٹس ہو گئے ہیں جس لائک میں نے اپنا پروسس ٹارٹ کیا تو اس سے پہلے میں نے پرین کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور پین جو ہے ہمارا میڈیم فلو لیم پہ پری ہیٹ ہو گیا ہوا ہے اور اس کو اچھا سا آراؤنڈ دس دفعہ ہم اس کو ٹین ٹائمز اس کو اس طرح ٹائپ ٹپ کریں گے تاکہ سارے جو ببلز ہیں اس میں سے نکل جائیں اچھے طرح سے اور اگین میں اس میں آر ذرا ڈارک تھوڑی سی چوکلیٹ آٹ کر رہی ہوں چپس اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ آٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں چوکلیٹ لورز کے لئے تو بہت ہی مزے دار یہ بنکن ہونے والی ہے تیار تو آپ اس ریسیب کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے اپنے فیڈبیک کا ضرور بتائیے کہ آپ میری ریسیپی کیسی لگی ہے تو پین آلیڈی پری ہیٹ ہو گیا تھا تو میں نے براؤنی کو ہے ٹیکسٹر میں اس میں رکھ دیا ہے آراؤنڈ فیفٹین منٹس کے بعد اس کو میں نے کھول کے دیکھا چیک کیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردستی ماشاءاللہ ہماری براؤنی بن کر ہو گئی ہے تیار آپ دیکھیں ٹھوٹ پک کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں نائف کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کلین باہر آ رہی ہے اور اگر بہت مائنر صاحب کو فیل ہو بھی کہ اس میں لگ رہا ہے تو اس کا اور بھی اچھا فلے باہر آتا ہے تو یہ دیکھیں لیکن میری بلکل کلین اس میں سے باہر آ رہی ہے تو یہاں پہ لیجیے ہماری مزددار سی براؤنی بن کر ہو گئی ہے تیار کھانے کے لیے مجھے امید ہے آپ میری ریسپی پسند آئی ہوگی پھر آنگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا آپ مجھے اپنی فیڈبیک سے اگاہ کرتے رہا کریں تو یہاں پہ جس میں نے اس کو جن سے ریموف کر دیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی براؤنی ہے کچھ لوگ شیک آیت کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ انتظار کیجئے اس کو ٹو شیپ میں چاہے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کی جو براؤنی ہے جو شکایت ہوتی ہے کہ ٹوٹ جاتی تو بلکل ٹوٹے گی نہیں آپ اس کو چاہے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور ویسے تو ماشاءاللہ جتنی مزے کی ہوتی ہے تو چکتے چکتے ہی سب کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی پھیر آنگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اپنے دعا میں آد رکھے گا اللہ حافظ رکھے